کیا خوف ہے اپنے عمل پر اس لیے ریزرف رکھنے کا کام یہ بہت مومن کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایمانی عمل جو نکلتا ہے وہ ایمان سے ہی جوڑا کر محفوظ رکھتا ہے اور ایک ایک چیز کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ ریاکاری کے اندر بہت سے مرتبہ پرانے مجید میں تو ریاکاری کے تعلق سے ایمان سے منفی کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ ایبلیس کی سب سے بڑی سازش اور کارستانی ہوتی ہے اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں سورہ نیسا آیت نمبر 38 پہ یہی اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے کہ معاملہ ہو رہا ہے نیکی کا مگر ایسا ہو رہا ہے کہ دکھایا اور سب لوگ میرے احسان مند رہے میرے کوئی سلامیاں دیتے رہے تو اس کا مطلب یہ گوڈ ڈیڈ ہے میری اور میرا اچھا کام ایسا کروں گا اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو اس میں حصہ ہی نہیں لیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے اور جس کا قرین شیطان زیادہ اس کو بلجھاتا ہے برائی میں تو ایسا ان کی سب سے بد دوستی ہے اور بد ملازمتی ہے کہ ایسا ان کو اپنا ساتھی بنایا ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق کو پوچھتے ہیں اور سامے ایک واقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں سب سے زیادہ میری محبت کرے نہ اس کے باپ ماں باپ سے زیادہ بھی اور اپنی اولاد سے زیادہ بھی اور پوری دنیا والوں سے زیادہ میری محبت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق جب تھے کہے اللہ کے نبی اللہ کے نبی اللہ کی خسم آپ سب سے میری لئے چاہیتے ہیں اور محبت آپ سے ہے پوری ماں باپ اور اولاد سب سے زیادہ مگر میری اپنے خود سے نہیں تو بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یا عمر اب ایمان کمل نہیں ہوتا ہے تو عمر اسی وقت کہتے ہیں اللہ کے نبی واللہ لَأَنْ تَعَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي يَا رَسُولُّا اللہ کے نبی اب آپ میرے نفس سے بھی زیادہ آپ چاہیتے ہیں کیا مطلب؟ مطلب کہ اخلاص کو بنانے کے لیے اور نیک صالح عمل کو جڑانے کے لیے آپ کے نیت کو پھیرانے کے لیے کافی محنت مشقت نہیں ہوتی ہے مگر غفلت زیادہ رہتی ہے لوگ کو اس میں یہ تھوڑی دیر میں جب کجب ہی اپنا آپ کو کرک کر لیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی اب آپ ہی میرے نفس سے زیادہ چاہیتے ہیں اور پسندیدہ ہوں گے آپ سواصل فرمائیں اب ایمان مکمل ہوتا ہے عمر یہ چیز سے سوال یہ ہے آج یہ سچائی بولنے کے لیے ہر کوئی دوسروں کے سامنے کبھی شرمندہ ہوتا ہے برائی کرنے میں مگر کیا آپ شرمندہ کبھی نہیں محسوس کرے کہ آپ وہ گناہ اور برائی کر رہے ہیں اور آپ کو دیکھنے والے اس وقت دو جگہ سے بھی ہیں دنیا والے نہیں ہیں مگر ایک فرشتہ جو لکھ رہا ہے آپ کی برائی وہ دیکھ رہا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اوپر اس کے اوپر بھی نگرانی ہے اور آپ کے اوپر بھی اس کی نگاہ ہے تو یہ رب العالمین کا خوف اور رب العالمین کا مراقبت کا احساس اور یہ چیز کو آپ غور نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ آپ کی جرمندی ایسی ہو گئی کہ دنیا والے دیکھے تو شرم آتی ہے مگر دنیا کے مالک رب العزت دیکھ رہے ہیں تو شرم کا احساس نہیں لیتے ہیں کیوں؟ کیا اس طریقے سے تصور ایسا ہو گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سب سے ادنہ ہے دیکھنے یہ تو کیا ہوتا؟ کچھ نہیں کر لے سکتے ایسا چیلنج ہے آپ کے دل میں ناہوزو باللہ یہ تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے کفر آگے حد سے زیادہ ایکسٹریم لیو چلے جاتی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی بننوں کو محلت دیتے ہیں مگر چھوڑتے نہیں کیا سمجھتے ہم تم انما خلقناکم عبث کیا سمجھتے ہم تم انکو خامخاف و ذول پیدا کیے ہیں وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور تمہارا لعوتنا ہمارے سامنے نہیں آنے والا ہے تو اللہ تعالی کی ذات یہ چیز کے اندر الحمدللہ مؤمنین کے ہمیشہ صفت اخلاص کو طلب کرتے ہیں کیونکہ اخلاص اس چیز کا رد عمل ہے اور ریاکاری سے بچنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی قرآن مجید میں فرمائے قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اِنِّي اُمِرْتُ مجھے آرڈر دیا گیا ہے یہ نہیں ہے اِنِّي خُیِّرْتُ مجھے چوئیس ہے چاہے تو ایسا کروں چاہے تو نہیں یہ آرڈر آئیانے کے کمپلسری ہے قل اِنِّي اُمِرْتُ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں حکم آرڈر ہے کہ آپ عبادت کریں گے اللہ کی تو اخلاص کے ساتھ کریں گے اور خالص دین اللہ کا ہی ہوتا ہے پھر دوسری جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالی فَاعْبُدُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين اللہ تعالی ایمان والاں کو بھی وحی حکم دیتے ہیں پھر دوسری جگہ پر وَمَا أُمِرُ إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين اور کوئی آرڈر نہیں گیا اللہ کے طرف سے جو آرڈر ہے مطلب کہ حکم ہے یہ نہیں کہ مسئلے میں اختیار ہے چاہے تو کریں گے چاہے تو چھوڑیں گے چاہے تو ویسا بھی اپشن ہے نہیں اس میں اپشنس نہیں اس میں ایک ہی سٹریٹ فارورڈ ورڈ ہے وَمَا أُمِرُ إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين خالص عبادت اللہ کے لئے ہو جائے تو یہی چیز جتنا اخلاص انسان طلب کرتا ہے اور سچائی کو اپناتا ہے الحمدللہ وہی چیز ریاکاری کو دور کرتی ہے اور اگر ریاکاری کا اندیشہ ہو رہا ہے جیسا کہ بس صحابہ تابعین کے پاس ایک واقعے میں جب روایت ہوتی ہے کہ کوئی رات میں ایک ستارہ گرتا ہے تو پوچھتے ہیں کون تم میں سے کل رات کے ستارے کو دیکھے جو آسمان سے گر پڑا تھا تو ایک کہتے ہیں ان میں کہ میں نے دیکھا تھا مگر میں نماز کے لئے نہیں ٹھہرے ہوا تھا اس وقت جاگے ہوا کہیں تم لوگ غلط سمجھیں گے کہ میں بول رہا ہوں کہ اتی رات کو میں جاگا ہوا تھا یعنی کہ میں نماز میں تھا جیسا آپ سمجھیں گے کہ نہیں مگر اس وقت میں کوئی نماز کے لئے نہیں اٹھا تھا مگر مجھے ایک بچھونے کاٹا تھا عجیب ان کو بولنے کی ضرورت کیا تھی مگر لوگ کے اندر کہاں ریا کا خدشہ نہیں آ جائے تو وہ چیز نہیں پسند کرتے منافقین کے اندر یہ چیز ہے وَيُحِقُونَ يُحْمَدُ بِمَا لَمِيَفْعَلُ کوئی بھلائی کرے ہی نہیں مگر پسند کرتے ہیں کہ وہ بھلائی ان کی تعریف میں ان کے بینیفٹ میں آ جائے کہ دیکھیں آپ کے برائی کرم سے اتنا بڑا ہوا ہوا ہے آپ کے احسان ارے ہم کرے ہی نہیں اس میں کچھ حصہ یا سامنے ٹھہرے تھے تو آپ کا نام آگا تو آپ بڑی فخر سے کہتے ہیں ہاں ہاں ہماری کرنی ہے عجیب بات ہے آپ کچھ کیے ہی نہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مَیڈ آف مائن مائنڈ یہ بہت غلط تصور ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ایمان والے ہمیشہ سچائی کو اپناتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے عمل کو جتنا ہو سکے اس کو خالص اور بغیر ملاوٹ کے اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کریں کیونکہ ملاوٹ دنیا میں انسان ہی قبول نہیں کرتا اور انسان کے اپنے خود کے عمل میں قبولیت نہیں ہوتی ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمر فاروق کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے بارے میں ذکر کیا تھا اس کا نام ہے وئی صلقر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک نیک بندہ ہے اللہ کا اپنے ماما کا بہت بڑا فرما بردار ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک درہم کے اتنا ایک حصہ اس طرح خیصے نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بتائے اور بولے کہ یمن والوں کے گروپ سے وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہو سکتا یہاں پر یعنی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شناخت بتائے اور فرمائے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے تو عمر فاروق ہمیشہ یمن سے جو بھی فوج آتی ہے حج کے لئے یا عمرہ کے لئے پوچھتے ہیں کیا افیکم اوائس القرنی تمہارے میں ہے اوائس جب وہ آدمی ملا ہے وہ بندہ تو عمر بولے کہ آپ میرے حق میں دعا کیجئے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز سنا ہوں آپ کو معلوم کیا ہوا اس کے بعد وہ آدمی تو عمر کے حق میں دعا کیا مگر اس کے بعد اپنا نام و نشان مٹا دیا وہاں سے کیوں لوگوں کے زبانوں پر ٹم ٹم شروع ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پشارت دیا کہ ایک نیک بندہ ہے وہ مگر اس نے دنیا والوں کی یہ ریاکار اسے ڈرتے ہوئے اس کے بعد اس کا نام و نشان کدھر چلے گئے اپنے آپ کو مغیب ہی کر دیئے تاکہ لوگ یہ نہیں سمجھا رہے انہوں ہیں ان کے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہے تھے وہ کہے تھے وہ چیز طلب ہی نہیں کرتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو جہاد کے آئیسے میدان ہو چلے گئے جنر کوئی ان کو جانتا نہ پہچانتا اس کے بعد کسی کو تاریخ کا نام و نشان نہیں دھونے تو بھی نہیں ملا اسی طرح ایک آل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے اور غالباً الصادق کے نام سے معروف تھے اور ان کے اولاد میں سے وہ مدینہ کے ہر غربت اور غریبی فاقت سے جو گھرانگ مزجود ہوتے تھے ضرورت مند لوگ مجبور لوگ وہ لوگ فجر سے اڑتے ہیں تو ان کے گھر کے سامنے انا چاول کبھی کھانا کبھی عجیب کہاں سے آئے پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ بڑے عالم متقی زہدین میں سے بہت زود کرنے والوں میں سے تھے آدھی رات کو اپنے تھیلے لے لے کر یہاں پر رکھ دیئے وہاں پر رکھ دیئے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کہاں سے آیا بس لوگ لے لیتے ہیں دعا کرتی ہیں جب ان کا انتقال ہوا اور غسل دیا گیا دوسرے دن سے لوگوں کے پاس رک گیا وہ معاملہ دوسرے تیسرے دن سے پتہ چلا کہ یہ شخص کے انتقال سے یہی شخص تھا جو یہ چیزیں کرتا تھا مغسل کہتا ہے ان کے کھاندوں پر دو کھروٹے اس طریقے سے گھسیٹے ہوئے جیسا کہ پہچانے نہیں گیا کہ وہ آدمی کون تھا آخر جو ایسا کر کے چلا جا رہا ہے لوگ دن سے دعا دے رہے ہیں مگر پتہ ہی نہیں چل رہا ہے جس دن ان کی انتقال ہوا ہے اور اس کے بعد سے جو لوگوں کو پتہ چلا یہ معاملہ ہو ہی نہیں پا رہا ہے تو اس کے بعد ان لوگ کو احساس ہوا کہ کرنے والا اگر ہوتا ہے تو یہی شخص ہو سکتا ہے اور یہی یعنی تعریف کرنے میں شعارہ عرب کے بہت کچھ وہ کرتے ہیں تعریف کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمائے کہ تعریف کرنے والوں کے موپر مٹھی پھیکو کیوں کیونکہ یہ لوگ آپ کے عمل کوریاں میں تبدیل کر دیتے ہیں تو مٹھی پھیکنے کا مسئلہ کہ آپ میری تعریف اس سے زیادہ مت کیجئے نہیں تو میرا معاملہ اور بھی کرنے والا ہے ہلاکت میں آپ دھگر رہے ہیں مجھے کہ میرا عمل اخلاص اللہ کے لئے تھا مگر آپ لوگ کی تعریف اور کا مجھے چڑھا کر کہاں تک پہنچا دیں گے تم لوگ اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز کو پسند نہیں کیا جو آپ کی تعریف کرنے لگیں گے آپ کے سامنے اور آپ کے بارے میں تو اس کو مٹھی پھیک کر اس کو روکو مطلب یہ چیز سے بینڈ کرو کیوں کیونکہ خدشہ کس چیز کا ہو رہا ہے تو یہی حقیقت ہے جو زیادہ لوگ نہیں جانتے ہیں مگر اپنی نفس کی تربیت اپنے دل کے اخلاص کو اپنے یہ چیز کو ساماننے کے لیے یہ بنیاد ضروری ہے کہ اس کے اندر ایک پیوری فائے اور صحیح چیز ہو جائے آئی شہر رضی اللہ عنہ جب ان کے پاس سو آٹھ سو تقریبا سکھ کے سونے جس وقت فتوحات ہو رہے ہیں تو یہاں پر وہاں پر عمر کی خلافت میں ہی تو ان کو آل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں وہ رقم پہنچایا گیا آئی شہر رضی اللہ عنہ پیر یا جمعیرات کا دن تھا وہ روزہ تھی اور اپنی خادمہ جو ان کی لونڈی ان کے ساتھ رہتی تھی ملازمہ اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ یہ رقم فلاں نے گھر پہ دے دو اس کو لپٹ کر اپنے اتر کی شیشی میں دوبا کر خوشبو سے بھر کر دیتی ہے تو کاموالی دیکھ کر بولی آئی شہر اول آخر یہ پیسے پورے چلے جائیں گے چلے جائیں گے آپ اپنی اتر کی شیشی کیوں ختم کر دیے کیا تجھے معلوم نہیں کہ یہ صدقہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے ہم خوشی دل سے خوشبو کے ساتھ دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یادہ کو پسند کر قبول کرے جتنا بہترین آپ اس کو پیش کرتے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند آتی ہے پھر مغرب کا ٹائم ہوتا ہے کہتی ہے چاہو ہمارا فتح روزہ کھولنے کے لئے کچھ تر کہتی ہے یا عائشہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں تم پہلے سے کچھ بولتے تھے وہ پیسوں میں سے کچھ روک کے کچھ تو خریدتے تھے تو عائشہ کہتی کاش تم مجھے یاد دلاتی کیا مطلب کہ لوگ جی رہی ہیں تو کس لئے جی رہی تھے مقصد ان کے زندگی کا اور پیسے دولت آنے کے بعد بھی کوئی دنیا کی فتنے سے رنگ ونگ نہیں تبدیل ہوا نہ ان کے اخلاق نہ ان کی معاملہ داری اس لئے مؤمنین ہمیشہ اپنے اللہ سے جب جڑ جاتے ہیں الحمدللہ ان کو کوئی تبدیلی فرق نہیں کر سکتی ہے نہ دنیا کی خوشامتیں نہ دنیا کی چاپلوسی کیونکہ مؤمن سچائی کی زندگی جیتا ہے اور جو کچھ بھی لینا چاہتا ہے اللہ کے پاس لینا چاہتا ہے یہاں پر دینا اس کو پسند ذرا بھی گوارہ نہیں اس لئے عائشہ رضی اللہ عنہ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحابی اور مفسر قرآن حبر ترجمان القرآن تھے آپ عائشہ کے طرف پوچھنے کے لئے کچھ مسائل کے لئے کسی نے کچھ بھیج کر بولا کہ عائشہ سے مجھے کچھ مسائل پوچھنا ہے کیونکہ نبی سو سو حدیث میں فرمائے